اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے دراصل مسجدیں صرف عبادت گائے نہیں ہیں یہاں ہم نے بنا لیا ہے کہ صرف نمازیں پڑی جائے ذکرات سکار کی محفیلوں کو سجائے جائے پھر اسے تعلی لگایا جائے جس طرح سے بیل غام کی مدینہ مسجد رلی فانڈیشن کی جانب سے بار متاثرین کے لئے دن رات خدمات انجام دیے جا رہے ہیں حقیقت میں یہی مسجد کا تصور ہونا چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ کبھی کبھار باڑھ آئے اور ہم نے اس کے 24 گھنٹے تک اس کو کھولا رکھا اور خدمات کو انجام دیا ہم نے مسجد کو صرف اور صرف عبادت گاہ بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد ایک مرکز ہوا کرتا تھا معاشرے کی گلی محلے کی اصلاح تک ممبر رسول سے ہوا کرتی تھی جنگی کافلے بھی اگر روانہ ہوتے تو مسجد سے ہی روانہ ہوا کرتی تھی اسلام کا مرکز ہی اصل میں مسجد ہوا کرتی تھی آج اگر حالات ہم پر نازل ہوئے ہیں تو اس کی وجہ یہاں بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو محدود عامال میں قید کر کے رکھا ہوا ہے وہ دور بھی کیا دور تھا جب انقلاب بھی ورپا ہوا کرتی تھی تو وہ مسجدوں سے ہوا کرتی تھی اسلام کا پرچم بھی اگر پوری دنیا میں فیلا اور چپے چپے میں داخل ہوا اسلام تو وہ مسجدوں کی ہی وجہ سے ہے انقلابی تقریر نہ صرف مسلم بادشاہوں نے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ اور طبیتہ بین نے بھی انقلابی تقریریں فرمائی جس سے امت مسلمہ میں ایک جذبہ پیست ہوا کرتا تھا نہ صرف جنگی منصوبے دشمنوں کی پالیسیاں اس پر مسلمانوں کا کیا رد عمل بھی ہونا چاہیے اس پر بھی روزانہ چرچہ ہوا کرتی تھی مسجد مسلمانوں کے کلے ہوا کرتی تھی اسلام کی تبلیغ انہیں مسجدوں سے ہوا کرتی تھی اسلام بلندی پر انہیں مسجدوں سے پہنچا ہوا ہے مسجد ثقافتی معاشرتی سیاسی علم و انصاب سے متعلق سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا یہی سے خدا حقیقی سے محبت کے بیلاؤس جذبات کیے جا سکتے ہیں انسان کو انسانیت کی بلندی ہر فرد معاشرے کی روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے اسلام کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ اسے جتنا بھی دباؤ گئے اتنا ہی ہوبرے گا لہٰذا اس کی وجہ سے دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی مسجدوں کے دروازے کھلے رہتے تھے آج بھی جنہیں اسلام فو بھی یعنی کہ اسلام کے خلاف ایک دشمنی کی بیماری ہوئی ہے انہیں بھی چاہیے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آ کر سماجی خدمات کو انجام دینے کے تمام جو ہے وہ وارداتوں کو دیکھتے رہے نہ کہ جھوٹے پروپوگنڈے کرے کہ اسلام کے اڈے ہیں مسجد یہ جو ہے دشمنوں کی یہ ساجش ایک زمانے سے رہی ہے کہ مسلمان مسجدوں سے دہشتگردی کی تعلیم دیتے ہیں دراصل انسانیت کا اگر پیغام دنیا میں عام ہوا ہے تو وہ مسجدوں سے ہوا ہے حالا جس قدر مسلمانوں پر سخت گزر رہے ہم بھی اس کے لئے کتنا ذمہ دار رہے آج مسجدوں کی جماعت وہ مسلک میں بانٹ دیے گئے کئی مسجدوں پر ہم نے یہ تک لکھا کہ اگر ہمارے مسلک کا ہے تو داخل ہو جائے ورنہ وہ باہر ہی رہے لہٰذا ہم نے دوسرے مذائب کے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے بھی روک دیا ہے مسجد کی جماعتوں کا قیام صرف طلاق شادی تک ہی محدود رہا موزن تو صرف آزان دینے جھاڑو پوچے تک ہی سیمیت رہ گئے موزن جن میں بلال کی صفت ہوا کرتی تھی مسجد میں بیانات بھی صرف عجرنے کی قبر تک کے ہی رہ گئے شاید یہ کوئی مسجد ہوگی جہاں ہر جمعہ یا مسجدوار حلقوں میں موجودہ حالات پر گفتگو ہوتی ہو ہم نے اسے اتنا برا سمجھا کہ دشمن ہمارے خلاف ساجشے چل رہا ہے اس پر گفتگو کرنا شاید کوئی مسجد ہوگی جہاں ہر جمعہ مسجدوار حلقوں میں موجودہ حالات پر گفتگو ہوتی ہو ہم نے اسے اتنا برا سمجھا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا ساجشے چل رہا ہے اسے تک ہم نے حرام کہہ دیا جب جس دور میں جنگ قافلے روانہ ہوا کرتی تھے اب صرف چار رکعت کی مسجد کھلی رہنے تک ہی ہی سیمیت رہ گئے کیا انخلاف برفا ہو سکتا ہے آج کی مسجدوں سے کچھ حد تک یہی رویہ ذمہ دار ہے میرا تو کہنا یہ ہے کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر تصویر کے دانوں کو دھکلنے سے دھکلنے کی بجائے بار پیڈوتوں کے لئے راحت کا کام کام کرنا دیگر اوقات میں مسلمانوں پر ظلم ستم پر بھی چرچہ ہو جائے صرف ہمارے عمال کی سزا کا راگ علاپنے کی بجائے نوجوانوں کی تربیت قوم و ملک کا مستقبل کیا ہوگا اس پر بھی معاشرے کے علمی دانشور بیٹھ کر تبادلے خیال کرتے رہے ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانا چھوڑ کر ایک دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی زد بھی چھوڑ دے مسلک اختلافات بظاہر نظر نہیں آتے آ رہے ہو پر ہمارے اندر کہیں تو مسلک کا بت ہمارے دلوں میں گھر کر چکا ہے لہٰذا مسجد کے میمبر سے اتحاد کے بیانات کرنے ہوں گے مسجد کو پھر سے دینی مرکز بنائے جائے حالات حاضرہ میں رہنمائی مسجد سے ہی ہو آج ملت جتنا بکری پڑی ہے شاید تاریخ میں اس قدر کبھی تصویح کے دانوں کی طرف بکری ہم نے نہیں دیکھا مگر اگر آج پھر سے اتحاد کے صدا کو بلند کرنا ہو تو مسجد کے مسجدوں سے ختمے بھی آپسی بھائی چہرے پر ہو ہم نے دنیا میں مسلمانوں کے حالات پر بات مسجد میں کرنا اس قدر روک لگا دی کہ سنگی ساجشوں پر گفتگو کرنا گویا حرام سمجھنے لگے اور شاید اسی وجہ سے جو مسلمانوں کا میڈیا ایک طرح سے مسجد ہوا کرتی تھی جو قوم کے اچھے برے حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے وہ بند ہوئے ظاہر جمعہ کا خدبہ بھی کبرہ شرطہ کی محدود رہا مسجد اس لیے بھی مرکز ہوا کرتی تھی کہ ایک دوسرے کی پہچانوی مسجد سے ہی ہوا کرتی تھی اب تو حال یہ ہے کہ مسجد کے امام کا نمازیوں سے رابطہ آئے نہ ہی نمازیوں کا کوئی امام سے تعلق امام صاحب نماز کے بعد پوراً باہر چلے جاتے ہیں تو مقتدیوں کے پاس بھی اتنا وقت نہیں رہتا کہ وہ کچھ دیر امام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرے نوجوان جمعہ کا سلام پھیرتے ہی مجزد سے باہر جانے لگتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مجزدوں کو پھر سے اسلام کے قلعے بنائی جائے ورنہ حالہ جس قدر دستک دے رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیا شائر نے کہا ہے کہ فکر ملت کر قیامت آنے والی ہے تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکر ہے اللہ حافظ